موسیقی موسیقی سر میڈیا میں میں سمجھ گیا اب سر میڈیا میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ایک موبائل آپریٹر اپنی پتنی کا اشلیل ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اپوز کہتے ہیں اب سر یہ سوال ہے ایسے میں کیا کیا جائے کیا ہمارے مسلم سماج کی بیٹیوں کو بہنوں کو خواتینوں کو اس سے فرقات سے چھوڑ دیا جائے تین سوال کھڑے ہوتے ہیں سر پہلا سوال ہے اگر دنیا کے بیس سے ادھیک اسلامی ملکوں نے تین سلاکھ کو نینتیز کیا ایک فقار اور دوسرے فقار سے تو ہندوستان ایک سے قدر ملک ہے ایسا کیوں نہیں کر سکتا کرنا چاہیے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے سب جو بہت ضروری ہے سپریم کوٹ نے کہا غلط ہے چیز تسلس نے کہا سنسط قانون بنائے ہم قانون بنا کر کے آئے تو کہا جائے اس کا ویروت کریں تو کیا یہ جو ہماری وکٹم بہنے ہیں وہ سپریم کوٹ کے فیصلے کو اپنے گھر میں ٹانگیں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی سر ستر سال سمویدھان کے ہو گئے سر اور آج بھارت کے سمویدھان کا بار بار ادھر سے کوئی بار آتی ہے تو سمویدھان کی دعائی دیتے ہیں اور سپریم کوٹ کے فیصلے کی بات کہ جاتی ہے سپریم کوٹ کا فیصلہ کیا میں نے پڑھ دیا سر بھارت کے سمویدھان کا جو کوٹ فیلوسٹی ہے جو میں تیسری بات کہہ رہا ہوں سر اس میں جنڈر جسٹس محلاؤں کے ساتھ نیائے بھارت کے سمویدھان کا مول درشن ہے ایک یہ سمجھنے کے ضرورت اور سر وہ چاہے کسی سماج کیا آتے ہوں ان کا دھرم ایمان کچھ بھی ہو ہندوستان کی بیٹی ہندوستان کی بیٹی ہے اور بھارت کا سمویدھان سبھی بیٹیوں کو ایک سمان دیکھتا اور سر آج میں اپنے پدھان منتی کا بھرمدن کرنا چاہوں گا سر جنڈر جسٹس ہماری سرکار کا ایک بہت ہی مہتپن مددہ ہے سر سر میں کچھ گناتا ہوں سر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کرکم شروع کیا ہم لوگ ہیں ہمارا پوستر ویباق سکنیا سمردھی یوجنہ کرتا ہے سر لگ بھگ ایک کروڑ چھبیس لاکھ بیٹیوں نے جمع کیا ہے اٹھائیس دار کروڑ روپے ان کے سوزہ کی جنتہ کی گئی یہ اجالہ یوجنہ اجلا یوجنہ مہیلاؤں کے لئے میں ڈیجل انڈیا کام دیکھتا ہوں ہمارے کومن سرویس سینٹر سر تیہتر ہزار مہیلائیں چلاتی ہیں اسی صدر نے سر ریپ میں جو نابالک کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کو فاسک سجادی ہے اسی صدر نے ابھی دو دن پہلے پاسکو کانون پاریت ہوا سر آپ پرسوں دیکھا ہوگا آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا اسی سرکار نے بھارت کی بیٹیوں کو ائر فورس کا فائٹر پر اُڑانے کے نمتی دی یہ آپ نے دیکھا سر آج چندریان ہو یا منگلیان ہو ہماری مہیلہ ویجانک اس کو لیڈ کر رہی ہیں اور آج سے جب میں اس صدر میں ہوں تو یہ سب سے سنتوشیس بات کا ہے سر اس صدر میں پہلی بار ہماری اٹھتر بہنیں اس لوگ صباح کا ممبر بن کر کے آئے ہیں اور سر اور سر اور سر اور سر اور سر اس بار اس بار میرا بھی سو بھاگے ہے کہ ہمارے پٹنا سہید پہ جنتا نے مجھے بھی اس ہاؤس کا ممبر الیکٹ جیہا ہے سب پہلی بار سر آج جب میں اس ہاؤس کا ممبر بنا ہوں سر سو ایک بات کہنے کی اکشا ہوتی ہے کہیں خاموشی بھی ہے ایک آواز خاموش ہے وہ کہانی کبھی اور سہی ہے لیکن اس صدر کی آواز خاموش نہیں رہے گی تین طلاق کے معاملے میں نیاز جلا کر رہے گی اور سر یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اس صدر سے میری ایک اپیل ہے باقی میں وستار سے اس کا اتر دوں گا جب بحث چلے گی یہ صدر بہت انچائی پہ جاتا ہے اس کی پرمپرہ جو ستر سال کی ہے ایک سے ایک معاملوں میں یہ صدر انچائی پہ جاتا ہے تو آج میری صدر سے کیا گزرش ہے اس معاملے کو سیاسی چشمے سے نہ دیکھیں اس معاملے کو دھرم ایمان کے معاملے سے نہیں دیکھیں یہ سوال ہے انصاف اور انسانیت کا اس معاملے سے دیکھیں یہ معاملہ یہ معاملہ نہ سیاست کا ہے نہ دھرم کا ہے نہ ایمان کا ہے نہ پوجہ کا ہے نہ پراثنہ کا ہے یہ معاملہ ہے ناری نیائے ناری گرمہ اور ناری سمان سر تھا دیئے ایک انتیم بات مجھے کہہ دے نہیں ہے سر پھر میں بحث میں ضرور سنوں گا اس کا اتر دوں گا سر جب اس کو ہم لے کر کے آئے تھے سر تو کچھ آشان کھائے آئے تھے ہم نے انہیں آشانکہوں کو مٹایا ہے پہلے آشانکہ تھی کیا کوئی فرسٹ انفرمیشن دوسرا رکھی دے 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 گا پڑو سے تنگ کرنے کے لئے ہمیں لگا بات صحیح ہے سر تو ہم نے کہا ہے کہ اب یہ معاملہ کاؤڑی جب تب ہی ہوگا جب وکتم بیٹی یا بہن یا اس کا شادی سے کوئی رشتدار یا پاریواری رشتدار کیس کرے گا دوسرا کہا تھا سمجھوڑتی کی تینوں سکے براد جس کی چرچہ بار بار ہوئی تھی اس پہ رکھا ہے مجھے لگتا ہے آج میں اس صدن سے آگرہ کروں گا ایک سور سے پاس کریے تاکہ اس ملک کی بیٹیوں کو ایک سندیشہ ہے بہت بہت دھنیواز